الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ویلکم ٹو چینل روحانی پرواز روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آج کا وظیفہ بہت خاص اور اہم ہے ان ماں باپ کے لئے جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے جن کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں انشاءاللہ اس قرآنی عمل سے اس قرآنی وظیفہ سے بچے فرما بردار ہوں گے انشاءاللہ بات مانیں گے وظیفہ ایک دعا ہے آپ اس وظیفے سے اللہ تعالی سے ضرور مانگیں اس سے پہلے کہ وظیفہ اور دعا آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کا طریقہ عرض کروں آپ ہمارے چینل روحانی پرواز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اسلامی روحانی ویڈیوز کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ ہماری خوبصورت روحانی ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے رہیں ناظرین بچے نا فرمان ہو چکے ہوں نا فرمان بچوں کو فرما بردار بنانے کی دعا قرآن کریم صلی ہے میں نے یہ دعا بھی ہے وظیفہ بھی ہے قرآنی مستجاب دعاوں سے اللہ تعالی سے اگر آپ مانگیں گے تو اللہ تعالی فوراً اپنی مدد اتاریں گے انشاءاللہ اپنی زبان میں مانگی جانے والی دعائیں بھی اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں مگر جو دعائیں قرآن کریم میں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے تعلیم فرمائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالی سے جب ہم توجہ طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری بھرپور مدد فرماتے ہیں قرآنی مستجاب دعائیں اللہ کا کلام ہے اور انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کی دعائیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے قرآن کا حصہ منایا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ آسان کر دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کی دعاؤں سے بھی اللہ تعالی سے اپنی حاجت پوری کروا سکتے ہیں اپنی مراد پوری کروا سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کی اداؤں سے اللہ تعالی بڑے خوش ہوتے ہیں ان کی جو دعائیں ہیں اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں جو الفاظ ان کی زمان اقدس سے نکلے وہی الفاظ اتنے تو اللہ کو پسند آئے کہ اللہ نے ان الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور سابقہ انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کی دعائیں بھی قرآن کریم میں موجود ہیں اور قرآن کا حصہ ہے امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھ کر بھی اللہ تعالی سے آپ مانگ سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی آپ کی مراد ہو انشاءاللہ اللہ تعالی پوری فرمائیں گے یہ امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ اس طریقے سے مانگنا ہے یہ مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے دعا کیسے کی جائے گی گڑ گڑا کے اللہ تعالی سے التجا کیسے کریں گے یہ تعلیم دی جا رہی ہے ورنہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اللہ تعالی اپنے خزانوں سے لینے کا طریقہ تعلیم فرما رہی ہے قرآن کریم کے مختلف پاروں میں قرآن کریم کی مختلف آیات میں بارحال آیت نمبر پندرہ سورت احقاف پارہ نمبر چھپ بیس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں آیت نمبر پندرہ سے میں نے دعا کا جو حصہ ہے وہ لیا ہے بچے اگر نہ فرمان ہو بچے اگر فرماوردار نہ ہو بات نہ مانتے ہو غلط بات کے اوپر زند کرتے ہو تو آپ یہ دعا آپ یہ آیت مبارکہ دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں درو شریف تین دفعہ پڑھیں گیارہ دفعہ اس دعا کو پڑھیں پھر درو شریف تین دفعہ پڑھیں کسی بھی چیز پر دم کر کے بچوں کو کھلا پلا دیں روزانہ یہ عمل کریں جب تک آپ کا یہ دکھ آپ کی تکلیف ختم نہ ہو ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر بچے دور ہیں باہر ہیں آپ پاکستان میں ہیں یا آپ باہر ہیں وہ بچے پاکستان میں ہیں برحال دور ہیں تو نماز کے بعد اس دعا کو تین دفعہ سات دفعہ درد دل سے پڑھ لیں انشاءاللہ بچے نہ فرمان نہیں ہوں گے بچے فرما بردار ہوں گے بات بھی مانیں گے اور غلط بات پر زد نہیں کریں گے آیت مبارکہ آیت نمبر پندرہ سورت احقاف پارہ نمبر چھبیس اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی ان عمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تب تو علیک وانی من المسلمین سبحان اللہ دعا اپنے اندر ایک جامعیت رکھتی ہے پھر انشاءاللہ کسی نئے وظیفے کے ساتھ روحانی پرواز میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے روحانی پرواز کی طرف سے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک کے لئے روحانی پرواز کی طرف سے دیجئے ورحمت اللہ حافظ تک کے لئے روحانی پرواز کی طرف سے دیجئے